اے بی ٹریول ایکسپلور میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کا ہوسٹ فنکا سنگھ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آج خلال ہم مرندہ ون میں ہیں اور یہاں کی جو ہولی چل رہی ہے وہ آپ کو ہم لائیو درسل دکھائے گے اور جتنے بھی مرندہ ون کے مندر ہے ان میں ہم آپ کو لائیو درسل کرائے گے یہاں پر ہولی کیسے کھیلے جاتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو لائیو دیکھنے کو ملے گا اور لائیو سب چیزیں آپ کو دکھائے گا آپ میرے بیک سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ لوگ ہولی اچھے سینجوے کر رہے ہیں اور ویڈیو کے انڈ میں ہم آپ کو بتائے گے کہ یہاں پر اگر آپ ہولی کے سمجھ گھومنے آنا چاہتے ہیں تو ہوتل آپ کو کونسی لوکیشن پر لینا چاہیے کھانے پینے کی کیا سویدہ ہوئے گی اور کیسے آپ ورندہ ون کو گھوم سکتے ہیں اور کتنا خرچہ آپ کا ٹوٹل آئے گا ہر چھوٹی بڑی انپورمیشن اس ویڈیو میں آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گی یہ دوستو میرے ساتھ مطورہ اور ورندہ ون کو گھومتے ہیں اور درسن کرتے ہیں سبھی مندیروں میں ہم نے قریباً سات گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد میں ہماری ٹرین صبح 6 بجے مطورہ ریلوے سٹیشن پر پہنچ گئی مطورہ ریلوے سٹیشن سے ہم باہر نکلے اور ہم نے اوٹو رکسہ کی کے ہوٹو والے نے ہم سے تیس روپے پر پرسن کے حساب سے چارج کیے اور ہم پہنچ گئے سری کرسنہ جنم بھومی مندیر کے پاس ہاں پر پہنچ کر ہم نے ایک ہوٹل والے سے بات کی کہ ہمیں نانا ہے تو نانے کے ہم نے ایک ہوٹل والے سے سو رپے کے لگ بگ دیے اور ہم وہاں پر ناد ہو کر مندیر میں درسن کرنے پہنچ گئے آپ دیکھ سکتے ہیں فلال جو ہے آپ سری کرسنہ جنم بھومی مندیر کے وار کی نجارے یہاں پر دیکھ رہی ہے ادھر جو ہے ہم نے یہاں پر اپنا سامان جمع کیا اور یہاں پر جنم بھومی مندر کے اندر کسی بھی طرح کا موبائل کیمرہ سامان لے جانا علاؤ نہیں ہے سب آپ کو یہاں پر جمع کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس جتنا بھی لہگی جو ہوتا ہے آپ یہاں پر جمع کر کر ہی اندر جنم بھومی مندر میں درسن کرنے جا سکتے ہیں مندر کافی بھو ہے ایوہم خوبصورت بنایا ہے اور کافی بڑا بھی بنا ہوئے ہیں ہم صبح صبح پہنچ گئے تھے تو اس لئے یہاں پر تھوڑی سا بھیڑ آپ کو کم دیکھنے کو مل رہی ہے اور کراوڈ آپ کو یہاں پر اس لئے تھوڑا سا کم دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی صبح کے قریبا جو ہے ساڑھے ساتھ بچ چکے ہیں اور تیر کے ٹائمنگ کی اگر بات کرے تو صبح قریبا چھے بجے سے لے کر دو پہر بارہ بجے تک مندر اپن رہتا ہے اس بیچ آپ یہاں پر درسن کر سکتے ہیں سام کو چار بجے سے لے کر رات کے آٹھ بجے تک بھی مندر اپن رہتا ہے اس بیچ آپ یہاں پر درسن کر سکتے ہیں یہاں پر اینٹری کی کوئی بھی فیس نہیں ہے پھر ہی اوپ کوشٹ یہاں پر جو ہے آپ درسن کر سکتے ہیں درسن کرنے میں آپ کو مشکل سے آدھا گھنٹہ لگے گا اگر بھیڑ جادہ ہوتی ہے تو آپ کو ایک گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے ویسا تو یہاں پر آپ آرام سے درسن آدھے گھنٹے کے اندر ہی یہاں پر اندر کر لیتے ہیں اندر آپ کو ایک جہاں کی اور بھگوان سری کرسن جی کے جیون لیلا کے بارے میں ایک جہاں کی اور گوپہ بنائی گئی ہے اس کا آپ کو دس روپے کا انٹری ٹکٹ نکلوانا ہوتا ہے اور آپ اس میں گھوم سکتے ہیں یہاں پر آنے کا بھی ایک آپ کے جیون میں الگی ایسپیرینس ملے گا اور یہاں پر جہاں بھگوان سری کرسن جی کے جیون کے بارے میں جاننے کو آپ کو کافی ملے گا اور بھگوان سری کرسن جی کے درسن کر کر آپ دھنے ہو جائے گے ہمارے یہاں پر کافی اچھے سے درسن ہوئے اور آرام سے درسن ہوئے ابھی ہم اپنا جتنا بھی سامان جمع کیا ہے یہاں پر ہم اپنا سامان لیتے ہیں اگر آپ ایک بیگ جمع کرتے ہیں تو آپ کو دس روپے یہاں پر ایک بیگ جمع کرنے کے دینے ہوتے ہیں آپ موبائل جب بھی جمع کرتے ہیں تو دو روپے پر موبائل کے حساب سے یا اور بھی ڈیوائس اگر کچھ بھی الیکٹرونک ڈیوائس ہوتے ہیں آپ کے پاس اس کے دو روپے پر ڈیوائس کے حساب سے آپ سے یہاں پر چارج کیے جاتے ہیں اور یہ کیول چارج دو گھنٹے کے لیے ہی ہوتے ہیں دو گھنٹے کے اندر آپ کو درسن کر کر واپسی اپنا سامان لینا ہوتا ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جو ہے لیگج جمع کرنے کے لیے کافی زیادہ بھیڑ ہو گئی ہے کیونکہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو تب اتنی زیادہ بھیڑ نہیں تھی اور ابھی قریباً نو بچ چکے ہیں اور نو بجے کے بعد میں آپ دیکھیں یہاں پر دیرے دیرے تیرتی آتروں کی سردھالوں کی جو بھیڑیں یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے سامان جمع کرنے کے لیے آپ دیکھیں یہاں پر کتنی لمبی لائن لگ چکی ہے یہ دوست اب یہاں پر ہم کچھ ناستے پانی کے دکانے یہاں پر دیکھتے ہیں ابھی ہم یہاں پر بریک فاسٹ کریں گے اور پھر آپ کو سیدھا یہاں سے لے کر چلتے ہیں ورندہ ون اور آج پورے دن ہم ورندہ ون اور برسانہ گھومیں گے ہم یہاں پر ایک رات کے لیے جو ہے نائٹ اسٹے کرنے والے ہیں ہوتل جو ہے ہم سیدھے ورندہ ون میں ہی لے گے اور وہی پر نائٹ اسٹے کریں گے اور سبھی انپورمیشن اور آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پر آپ کو ہوتل ملے گا اور کتنی لوکیشن پر آپ کو ہوتل ملے گا ابھی دیکھیں یہاں پر جو ہے کافی اسپیس ہے اگر سردالو یادہ آ جاتے ہیں تو تب بھی یہاں پر کوئی دکت نہیں ہونے والی ہے کافی سندر یا مندر اندر سے بنا ہوئے اور مندر کے سامنے کی سائیڈ میں آپ کو سوپنگ کی کافی دکانیں مل جائے گی دیکھیں آپ یہاں پر جو ہے کچوڑی کا ناستہ بریک پاسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں چائے وغیرہ بھی یہاں پر آپ انجوئے کر سکتے ہیں یہ بالکل جو ہے جنم بھومی مندر کے سامنے ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر آپ دیکھیں کافی بھیڑ ہے اور یہاں پر آپ گرم گرم کچوڑی اور چائے انجوئے کر سکتے ہیں آئیے چلیے دوستو میرے ساتھ ہم ورندہ ون چلتے ہیں جنم بھومی مندر سے بار جیسے ہم نکلے تو ہمیں الیکٹریک بس مل گئی الیکٹریک بس کا آپ کا مطورہ سے ورندہ ون جانے کا 25 روپیج پر پرسن کے حساب سے لگتا ہے اور آپ آرام سے آدھے گھنٹے میں ورندہ ون پہنچ جاتے ہیں آپ دیکھیں الیکٹریک بس نے ہمیں یہاں پر اتار دیا ہے کیونکہ آج جو ہے یہاں سے آگے الیکٹریک بسوں کی انٹری بند ہے ویسے تو الیکٹریک بس آپ کو سیدھا ورندہ ون بس سٹینڈ پر ہی اتارتی ہے لیکن آگے پری کرما مارک پر پیدل پری کرما چل رہی ہے اور بھیڑ کافی زیادہ ہونے کے قارن آگے کے لیے جو ہے ہیوی وانوں کو باری روکا گیا ہے یہاں سے آگے ہم قریباً دو کلومٹر پیدل جائے گے اور دو کلومٹر سے آگے جو ہے یہاں پر بانکہ بیاری جی کا مندر پڑتا ہے یہاں سے ہم پیدل ٹیلتے ہوئے چلتے ہیں آپ دیکھیں صبح صبح کا بھی سمیں ہے قریباً ساڑھے نو کے لگ بگ یہاں پر بچ چکے ہیں اور آپ بھیڑ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے ہم قریباً پندرہ منٹ چلنے کے بعد میں ہم بانکہ بیاری جی مندر کے آس پاس یہاں پر پہنچنے والے ہیں اور یہی پر ہم ہوتل لے گئے اور ہم نے آتے آتے بھی راستے میں کئی ہوتل ٹرائی کیا ہے تو آج بھیڑ زیادہ ہونے کے قارن ہولی کے جیسے توار چلنا ہے تو اس کے قارن بھیڑ زیادہ ہونے کے قارن یہاں پر ہوتل کے جو کوشٹ ہے آپ کو پندرہ سو سے دو ہزار روپے کے پر پرسن کے حساب سے دیکھنے کو مل رہی ہے نورمل ڈیج میں آپ کو ہزار روپے آٹھ سو روپے میں ایک بجٹ ہوتل دیکھنے کو مل جائے گا آپ ہی دیر ٹرائی کرنے کے بعد میں ہمیں ہوتل پندرہ سو روپے میں ٹو پرسن کے لئے ون نائٹ کے لئے مل چکا ہے ہم یہاں پر اب اپنا سامان جمع کر کر سیدھے بانک بیاری جی مندر میں درسن کرنے چلتے ہیں ابھی صبح کے قریباً ساڑھے دس بچ چکے ہیں اور یہاں سے سامنے ہی مینچوک وریندہ ون کا آنے والا ہے جہاں سے بانک بیاری جی مندر کے لئے لائن لگی ہوئی ہے اور ہم بھی ابھی آپ کو ہائی پر لے کر چلتے ہیں ادھر جو ہے آپ کو تھوڑی سی بھیڑ کم دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن دوسرے والے مارک پر آپ کو کافی زیادہ بھیڑ دیکھنے کو ملے گی ابھی ہم جسٹ کچھ ہی سامنے میں جو ہے باقے بیاری جی مندر کے پاس میں پہنچنے والے ہیں جب بھی آپ مطورہ وریندہ بناتے ہیں تو آپ یہاں پر اپنے فیس پر سری رادے رادے اور جیک سری گرسنا اور ٹیک کا لگوا کر ہی درسن کرنے جائے یا لک آپ کا جو ہے پریمیم پھیل کراتا ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کرتے جائے تاکہ یہ ویڈیو ان بگتوں تک بھی پہنچ جائے جو ہولی پر مطورہ اور وریندہ ون نہیں آسکے اور اس ویڈیو کے مادم سے وہ سب ہی مندروں میں درسن کر پائے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر کر ہمارے ساتھ اوشت سے جڑے کیونکہ چینل پر آپ کو ٹریول سے ریلیٹڈ ویڈیو لگتار ملتی رہتی ہے یہاں پر لوکل سے فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ سری بانک بیاری جی مندر میں لائن کافی لمبی لگی ہوئی ہے اور درسن کرنے میں آپ کو آرام سے ایک سی ڈیڑ گھنٹہ لگ رہا ہے اور کافی زیادہ یہاں پر بھیڑ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں ہم جو ہے پیدل ووکنگ کرتے ہیں جو ہے چوک تک پہنچنے ہی والے ہیں اور اس ایریے میں جو ہے آپ کو کافی ہوتل ایوم درم سالہ دیکھنے کو مل جائے گی آپ اسی جب بھی متھورہ اور بندہ بناتے ہیں تو آپ اسی ایریے میں یہاں پر ہوتل لے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک نورمل ڈیج میں جو بجٹ ہوتل ہے وہ آٹھ سور پے میں اور اگر آپ جیسے ہولی کے دنوں پر جنہ مسٹمی پر اور ایک آسی پر آتے ہیں تو آپ کو جو ہے ایک بجٹ ہوتل یہاں پر ہی پندرہ سے دو اجار روپے میں دیکھنے کو ملتا ہے دیکھیں آپ میں ہم مین چوک پر پہنچ چکے اور بھیڑ دیکھیں یہاں پر کتنی زیادہ ہو چکی ہے ابھی قریبا ساڑے دس کے لگ بگ بجے ہے اور کافی زیادہ بھیڑ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں ہم بلکل بانک بیاری جی مندر کے پاس میں پہنچنے والے ہیں یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ابھی جو ہے انٹری اندر کے لیے ٹو ویلر کی بھی بند ہے اور رکھسہ کی تو یہاں پر بند ہے یہاں پر کافی دور تک پیدل ووکنگ کرتے ہوئے ہی مندر تک پہنچنا ہوتا ہے شریبا کے بیاری جی کمنٹ بوکس میں لکھ کر آپ اپنی حاجری اوشے لگائیں آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے پلال جانے جانو والوں کی لائن زیادہ دیکھ رہے ہیں لیکن آنے کا جو راستہ ہے مجھے لگتا ہے وہ سائد دوسری سائیڈ سے ابھی سردالو بار کی اور نکل رہی ہے کیونکہ بیٹ جادہ ہونے کے قارن ادھر سے کیول آپ کو انٹری ہی مل رہی ہے واپسی جو آپ درسن کر کر نکلتے ہیں تو آپ کو دوسری سائیڈ سے نکلنا ہوتا ہے یہاں پر آپ بانک بیاری جی مندر میں پرساد وغیرہ بھی لے جا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ پھولوں کی مالا بھی بانک بیاری جی مندر میں لے جا سکتے ہیں یہاں پر آپ بانک بیاری جی مندر میں درسن کرنے کے بعد میں ہم رادہ بلہ مندر میں بھی چلے گے دونوں مندری آپ کو پاس پاس میں دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ بھیڑ زیادہ ہونے کے قارن ہمیں آج پیدل کافی دور تک چلنا پڑا ہے ہم قریباً صوبے سے اب تک لے کر پانچ کلومیٹر کے لگبن یہاں پر پیدل چل چکے ہیں دو تین کلومیٹر ہم وہاں سے آئے جہاں سے ہمیں جو ہے الیکٹرک بس نے چھوڑا تھا اور اس سے آگے پھر ہم ہوتل پر اپنا سامان رکھ کر قریباً ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر ہم آگے چل چکے ہیں کافی زیادہ بھیڑ ہونے کے قارن جو ہے یہاں پر اوٹو رکسہ اور ٹو ویلر فور ویلر کی جو ہے انٹری پوری طرح سے بند جب بھی آپ مندر میں درسن کرنے جاتے ہیں تو دونوں سائیڈ میں آپ کو کافی اچھی اچھی بھوے دکانیں دیکھنے کو ملتی ہے پرساد کی اور کافی سامانوں کی اگر آپ کو کچھ سامان پسند آتا ہے تو آپ یہاں سے پرچیج کر کر جرور لے جائے اور یہاں سے آپ جو ہے پرساد پیڑے کا جرور لے جائے کافی اچھا یہاں پر پیڑے کا پرساد ملتا ہے پیڑے کی کوالٹی بھی آپ کو یہاں پر دو تین طرح کی دیکھنے کو ملے گی دو سو روپے تین سو روپے چار سو روپے کلو تک اور پان سو روپے کلو تک بھی آپ کو یہاں پر جو ہے پرساد کے پیڑے کی کوالٹی دیکھنے کو ملتی ہے دیکھیں ہم مندر تک بس کچھ دیر میں یہاں پر پہنچنے والی ہے ہم نے یہاں پر جو ہے لوکل سے فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ مندر کے اندر موبائل لے جانا الاو نہیں ہے لے جا سکتے آپ لیکن وہاں پر ویڈیو بنانا الاو نہیں ہے بھیڑ زیادہ ہونے کے قارن جو ہے یہاں پر ویڈیو آپ نہیں بنا سکتے ہم جو ہے باقی بیاری جی مندر میں درسن گھر کا ادھر جو ہے رادہ بللب جی مندر میں آ چکے ہیں وہاں پر بھیڑ اتنی زیادہ تھی تھی کہ وہاں پر ویڈیو بنانا الاو نہیں تھا یہاں پر آپ رادہ بللب جی مندر میں ویڈیو بنا سکتے ہیں دیکھیں ہم اندر کی اور جا رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہولی کا توار کافی دھوم دام سے منایا جا رہا ہے اور گلال کی ہولی یہاں پر اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دھوم دام سے جو ہے گلال کی ہولی کہاں پر کھیلی جا رہی ہے جب بھی آپ ہولی پر آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ایک ہفتے پہلے سے دس دن پہلے سے جو ہے یہاں پر ہولی کا توار بڑے دھوم دام سے منانا سروح ہو جاتا ہے ویسے تو بریج کی ہولی پورے چالیس دن چلتی ہے دیکھیں آپ رادہ بللب جی مندر میں ہم پھلال پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر بھی کتنی زیادہ بھیڑ ہے اور درسن کرنے میں بھی آپ کو آرام سے آدھے سے پون گھنٹہ یہاں پر لگ جائے گا کیونکہ بھیڑ زیادہ ہونے کے قارن درسن کرنے میں تھوڑا سمیں لگ رہا ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ سنکھیا میں یہاں پر لوگ ہولی کھیل رہی ہے اور ہولی کا توار بڑے دھوم دام سے یہاں پر کھیلا جا رہا ہے اور منان رہی ہے رنگ گلال دیکھیں آپ کی اس طرح سے یہاں پر اڑایا جا رہا ہے پھلال جو ہے یہاں پر کیول گلال کی ہولی ہی کھیلی جا رہی ہے اور باہ کے بیاری جی مندر میں آپ کو جو ہے پانی کی ہولی بھی کھیلتے ہوئے آج دیکھے ہیں اور کافی زیادہ جو ہے وہاں پر پچکاریوں سے رنگ بربر کر سردالیوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے رنگ برنگی گلال کی ہولی ہی کافی سردالو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سے بار نکال رہے تھے اور کسی بھی طرح کا موبائل چلانے کی وہاں پر پرمیسن نہیں ہے پولیس والے کے ہاتھ اگر آپ کا موبائل لگ جاتا ہے تو پھر واپس ملنا کافی مسکل ہو جاتا ہے اس لئے جب بھی آپ باقی بیاری جی مندر میں درسن کرنے جائے تو اپنا موبائل اندر رکھ کر ہی جائے ویڈ زیادہ ہونے کے قارن وہاں پر ویڈیو بنانا کی پرمیسن آپ کو نہیں ملتی ہے آپ یہاں پر رادہ واللہ جی مندر میں ویڈیو بنا سکتے ہیں دیکھیں آپ یہاں پر جو ہے کافی زیادہ بیڈونے کے قارن اور کافی لوگ یہاں پر ویڈیو بھی بنا رہے ہیں یہاں پر ہم درسن کرنے کے بعد میں سیدھے ہم برسانا چلے گے اور رادہ جی کے مندر میں بھی وہاں پر ہولی کھیلی جا رہی ہے اور وہاں پر بھی ہم آپ کو لے کر چلے گے اور وہاں کی ہولی کے بھی لائیو درسیاں آپ کو اور وہاں کے مندر میں درسن آواک کو کرائے گے بیاری جی مندر میں اور رادب اللہ وجی مندر میں درسن کرنے میں ہمیں قریباً دو سے ڈھائی گھنٹے لگ گئی ہے اور پھلال جو ہے ساڑھے بارہ بچ چکے ہیں اور ہم یہاں سے درسن کر کر جو ہے برسانہ کے لیے نکل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر ہے کافی دور تک جو ہے لوگ پیدلی جا رہے ہیں انہیں ایرکسا کی سویدہ دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں یہاں سے قریباً آپ کو دو کلومیٹر تک پیدل چلنا ہوتا ہے پھر وہاں سے آگے آپ کو الیکٹرک بس ملتی ہے ہاں پر آپ کو کچھ گینی چونی جو ہے پیرو والی رکسہ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ پیرو والی رکسہ چلانے والے جو ہے آپ سے سور پیسواری کے حساب سے چارج کر رہے ہیں جو آپ کو دو سے ڈائی کلومیٹر جہاں پر الیکٹرک بس ملتی ہے وہاں پر لے کر جا رہے ہیں ہم نے یہاں پر بارگنین کر کر دو بندوں کے لئے ڈیڑھ سو روپے میں تیع کی ہے آج ہم قریباً چھے کلومیٹر کے آس پاس پیدل چل چکے ہیں اور تھوڑی ہمیں تھکان بھی زیادہ ہو چکے ہیں کیونکہ رات بار ہم نے ساتھ آٹھ گھنٹے ٹرین میں سفر کیا اور پھر دن میں ہم یہاں پر جو ہے پانچ چھے کلومیٹر پیدل جو ہے اور لیڈی چل چکے ہیں ابھی ہم یہاں سے برسانہ جائے گے اور برسانہ کی دوری یہاں سے قریباً پچاس کلومیٹر ہے اور الیکٹرک ایسی بس میں آپ کا ستر روپے کے لگ بک کا ٹکٹ لگتا ہے اور آپ کو آرام سے ڈیڑھ سے دو گھنٹہ پہنچنے میں لگ جاتے ہیں ایک بجے ہم متورہ سے الیکٹرک بس میں بیٹے تھے اور دو گھنٹے کا سفر کر کر قریباً ہم تین بجے جو ہے برسانہ پہنچ چکے ہیں برسانہ بس سٹینڈ پر ہم نے ایک بائیک والا کر لیا تھا جو پچاس روپے پر سواری کے حساب سے یہاں پر رادہ رانی جی کے مندر پر اوپر ڈروپ آپ کو کرتا ہے آپ دیکھیں ہم پھلال مندر پر اندر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر کافی زیادہ بیڑ ہے پھلال قریباً ساڑھے تین کے لگ بک بچ چکے ہیں اور جو مندر کھلنے کے ٹائمنگ ہے وہ صبح پانچ بجے سے لے کر دو پہر بارہ بجے تک اور دو پہر کے بعد پھر ساڑھے چار بجے سے لے کر رات کے آٹھ بجے تک ہے ابھی جو ہے مندر اوپن ساڑھے چار بجے ہوئے گا اور آپ بھیڑ زیادہ ہونے کے قارن دیکھ سکتے ہیں کہ درسن کرنے میں آرام سے آپ کو ایک گھنٹے کے آس پاس لگ جائے گا ابھی زیادہ دھککہ مکی کے ساتھ میں ہمیں درسن جو ہے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے میں ہو گئے ہیں اور ہم وہاں سے نیچے جو ہے دوبارہ وہی بائیک والا کر لیا ہے جو ہم سے سور پہ چارج کیے اور ہم الیکٹرک بس میں اب سیدھے ورندہ ون کے لیے جا رہے ہیں ورندہ ون پہنچنے میں بھی ہمیں قریباً دو گھنٹے لگ جائے گے یعنی کہ فلال جو ہے ساتھ یا ساڑھے ساتھ بجے تک ہم ورندہ ون پہنچ جائے گے اور ورندہ ون میں پہنچ کر ہم آپ کو پریم مندر میں درسن کرائے گے ایک دن میں یہاں پر بھیڑ زیادہ ہونے کے قارن جو ہے کچھ ہی مندروں میں درسن ہو پائی ہے اگر آپ نورمل ڈیج میں آتے ہیں تو ایک دن میں آپ کافی مندروں میں درسن کر پاتے ہیں آپ دیکھیں الیکٹری بس نے ہمیں یہاں پر اتارا ہے اور یہاں سے جو ہے پریم مندر کے لیے سیدھا راستہ جاتا ہے یہاں سے بھی آپ کو بائیک والے مل جائے گے آپ سے پچاس روپے سواری کے حساب سے بائیک کے چارج کرتے ہیں اور آپ کو سیدھا جو ہے پریم مندر تک ڈروپ کر دیتے ہیں یہاں سے پریم مندر کی دوری قریباً ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر پڑتی ہے دیکھیں ہم اندر انٹری کر کر پریم مندر کے خوبصورت سے درسن رات میں کر پا رہے ہیں اگر آپ نے برسانہ کی اور پریم مندر کی اور گوکل کی سیپریٹ ویڈیو ہولی کی نہیں دیکھئے تو دیکھ لیجئے اسی چینل پر آپ کو سبھی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی اگر ہم ایک ہی ویڈیو میں پوری بنانے لگے تو ویڈیو قریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی بن جائے گی پریم مندر میں درسن کرنے کے بعد میں ہم کھانا کھنا کھا کر اپنے روم پر قریباً نو بجے پہنچ چکے تھے پھر نو بجے سے لے کر ہم نے ڈیڑھ بجے تک آرام کیا اور سوئے ڈیڑھ بجے اٹھ کر ہم سیدھے جو ہے پریمانند جی مہارات جی کے درسن کرنے کے لیے نکل گئے جو آپ سے رات میں رکھ سوالی قریباً سوار پیپر سواری کے ساتھ سے چارج کرتے ہیں اور جیڑھ جی پریمانند مہارات جی کی پربات فیری نکلتے ہیں وہاں پر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں پریمانند مہارات جی کے درسن کرنے کے لیے آپ کو ایک بجے سے لے کر تین بجے تک جو ہے پربات فیری مارک پر پہنچنا ہوتا ہے تب ہی آپ ان کے درسن کر پاتے ہیں ڈے ٹو میں ہم سب سے پہلے رکھ سا پکڑ کر اسکون ٹیمپل پہنچ چکے ہیں اور آپ سامنے ہی سری کرسن جی کے اور خوبصورت سے درسن کر پا رہی ہے اسکون مندر بھی کافی سندر مندر یہاں پر بنا ہوئے ہے اسکون ٹیمپل میں درسن کرنے کا بھی ایک الگی انوباؤ اور سانتی آپ کو محسوس ہوئے گی یہاں پر درسن کرنے کے بعد میں ہم آپ کو سیدھا ندیون لے کر چلتے ہیں آج بھی جیسے بھیڑ زیادہ ہونے کے قارن ہمیں پیدل کافی چلنا پڑے گا اور جو آپ کو ایر اقصہ ہے وہ کافی دور جا کر ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اسکون ٹیمپل کافی خوبصورت مندر بنا ہوئے ہے اور یہاں پر ہم نے کچھ پرچیجنگ وغیرہ کی جیسے کی تلسی کی مالہ کھری دی اور بھی کافی ساری چیزیں یہاں پر آپ اپنے جرورت کے حساب سے خرید سکتے ہیں اسکون ٹیمپل کے اندر ہی آپ کو یہ سبھی چیزیں یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ایر اقصہ کر کر جو ہے ندی ون کے لئے نکل چکے ہیں اور یہاں سے آگے ابت تھوڑی دوری پر جو ہے ندی ون ہے ایر اقصہ والے آپ سے جو ہے پچاس روپے سور پیسواری کے حساب سے لگ بگ آج چارج کر رہی ہے کیونکہ بھیڑ زیادہ ہونے کے قارن یہاں پر آپ سے ایسے ہی چارج کرتے ہیں دیکھیں سائیڈ میں ندی ون ہے اور ہم سیدھے جو ہے یہاں پر رادہ رامن جی کے مندر میں پھلال پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے ہم رادہ رامن جی مندر میں درسن کرے گے اس کے بعد میں ہم ابھی آپ کو ندی ون بھی لے کر چلتے ہیں یہ لئے دوستو ندی ون کے ٹائمنگ کی بھی بات کر لیتے ہیں ندی ون سب اچھا بجے سے لے کر سام کے چھا بجے تک اپن رہتا ہے اس بیچ آپ یہاں پر آ کر درسن کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ہم ندی ون کے اندر آ چکے ہیں اور یہاں پر بھی جو ہے ہولی سردالو کافی دومزام سے کھیل رہی ہے اور بھیڑ دے کے آپ یہاں پر بھی کافی زیادہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اور کچھ سردالو جو ہے سری کرسن جی کے بجنوں پر انجوئے بھی کر رہی ہے ابھی ہم آپ کو گوکل لے کر چلے گے اور گوکل میں جو ہے آج ہم وہاں پر چھڑی مار ہولی کھیلی جا رہی ہے ہم فلال جو ہے ورندہ ون کے بس سٹینڈ پر آ چکے ہیں اور بس میں یہاں پر بیٹھ چکے ہیں یہاں سے ہم سیدھے مطورہ جائے گے اور وہاں سے اوٹو پکڑ کر ہم سیدھے جو ہے گوکل جائے گے ابھی دیکھیں ہم گوکل پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے جو ہے ہمیں اوٹو ملے گا آپ کو جو ہے یہاں پر سیپریٹ اوٹو کر کر لے جانا ہوتا ہے گوکل کے لیے سیرنگ میں اوٹو بریکٹ آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا ہم دو پرسن ہے تو ہم نے یہاں سے اوٹو چار سور روپے میں دو پرسن کے لیے آنے اور جانے کا بک کر لیا ہے دو سور روپے پر پرسن کے حساب سے چارج کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پھلال جو ہے گوکل پہنچ چکے ہیں گوکل کے اندر یہاں پر ہولی جو ہے چھڑی مار ہولی کافی دھوم دام سے کھیلی جا رہی ہے گوکل کی چھڑی مار ہولی کی ویڈیو آپ کو اسی چینل پر الگ سے سیپریٹ دیکھنے کو ملے گی ہم نے اولڈری اپلوڈ کر چکے ہیں اس پر اس میں آپ جو ہے ہولی کے لائف درسیں یہاں پر چھڑی مار ہولی کے دیکھ پائے گے آپ ابھی جو ہے سری کٹسن جی مندر میں ہم پہنچ چکے ہیں اور آپ درسن کر پا رہے ہیں یہاں پر آپ سری کٹسن جی کے بالروم میں درسن کر پاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو گھاٹ پر ووٹنگ بھی کرنے کو اپسن دیکھنے کو ملتے ہیں وہاں پر ووٹنگ بھی کر پاتے ہیں گوکل میں ہم آرام سے تین گھنٹے گھومنے کے بعد میں واپسی میں جو ہے ہم سیدھے مطورہ ریلوے سٹیسن اسی رکھ سے دوارہ پہنچ چکے ہیں سامنے ہی آپ کو مطورہ ریلوے سٹیسن دیکھنے کو مل رہا ہے تو چلیے دوستو میں یہاں پر آپ کو گھومنے کے خرچے کے بارے میں بتا دیتا ہوں اگر آپ سبھی مندروں میں درسن کرنا چاہتے ہے تو آپ کو یہاں پر ٹری نائٹ پور ڈیج کا پلان بنانا چاہیے پھر آپ جو ہے مطورہ برسانہ گوکل اور ورندہ ون کے سبھی مندروں میں درسن آرام سے کر پاتے ہے اگر آپ یہاں پر کچھ مندر اسکیپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ٹو نائٹ ٹری ڈیج کا بھی پلان بنا سکتے ہیں اور ون نائٹ ٹو ڈیج میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے مندر ہم نے کبر کیا ہے کے والا آپ اتنے ہی کبر کر پاتے ہیں ہم نے یہاں پر جو ہے ون نائٹ کا سٹی کیا اور دو دن ہم مطورہ ورندہ ون برسانہ اور گوکل میں گھومیں تو چلیے دوستو یہاں پر ہم خرچے کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ یہاں پر ٹری نائٹ ٹو ڈیج کا ٹور پلان بناتے ہیں تو چھ آجار روپے پر پرسن کے حساب سے یہاں پر خرچ ہو جائے گے ٹو نائٹ ٹری ڈیج کے لیے آپ کے یہاں پر آرام سے پانچ آجار روپے پر پرسن کے حساب سے خرچ ہو جائے گے اور ون نائٹ ٹو ٹرانسپورٹیسن کا کھانے پینے کا اور ہوتل کا انکلڈ ہے یہ خرچ مہیں گئی کے دوران اور تواروں کی بھیڑ کے دیکھتے ہوئے اپ ڈاؤن بھی ہوتا رہتا ہے آپ کا مطورہ اور ورندہ ون یاترہ کے بارے میں کوئی بھی کوششن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کے کمنٹ کا یہاں پر کافی جلدی ریپلائے دیا جاتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کر ہمارے ساتھ جڑ جائے کیونکہ چینل پر آپ کو ٹریول سے ریلیٹڈ ویڈیو لگتار ملتی رہتی ہے جس سے آپ اپنی آترہ کو اچھے سنجھے کر سکے جائے شریع رادے رادے لکھ کر کمنٹ باکس میں اپنی حاجری جرور لگائے تھینکس واشنگ دا ویڈیو